ایک پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا آپ کی آواز ایک صاحب تھے وہ پاکستان کے حالات پر اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے مچوچی رونا شروع کر دیا اور آپ انتظار لگا سکتے ہیں جو لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ کس حال میں ہیں دوسری طرف ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا اور جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں کیوں نہیں احساس آج اس پر میں جو آج پاکستان پروگرام ہوگا اس پر روشنی ڈالوں گا ابھی یہ آپ پروگرام پورا دیکھیں کوئی لمبا نہیں ہے سبسکرائم دکار لیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اس پروگرام میں تھا اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی آواز ایک دوست ہمارے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں آج ان کی کول آئی تو یہ رو رہے تھے اور بڑی تکلیف میں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو بھی لائن پر لیا جا اور پوچھا جائے جی اسلام علیکم جی سلام علیکم سلام علیکم برکاتہ سب کیا کہیں گے آپ سر میں تو آپ کے وسادت سے ایک ریپرس کرتا ہوں چیپ جسٹس عمراتیہ بندہل سے جو اس نے جو فیصل ہے دیا ہے اپریل سات آٹھ کو جو فیصل ہے دیا ہے اوڈ آپ نو کمیڈلس کا جی اس کے بعد آج جو پارلمنٹ ایک مقدس ادارہ ہے میں جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے منصف پر بٹھایا ہے اور اکل آپ نے آج ہو کل ہو اللہ کے پاس جانا ہے اللہ تعالیٰ سامنے حضور سامنے حاضر ہونا ہے وہ سب برحق ہے ہر مسلمان کے لئے ہے تو وہاں آپ کیا جواب دھو گئے کہ اپنے یہ پیسلے سے 22 کلور عوام سے اس کا سروے کرو کہ 22 کلور پاکستانی آپ کے اس پیسلے سے مطمئن ہیں نمبر دو اس پیسلے سے جو حلاق پیدا ہو گیا جو ابھی کومی اسمبلی میں جو آدمی پہنچ چکے ہیں ساٹھ پرسنٹ آدمی یہ سب عدالتوں کو مطلوب ہے ان کے اوپر مونی لانڈرنگ کا کیس ہے اور پھوچ کو انہوں لوگ گالیاں دیئے ہیں اور پھوچ پاکستان کے عدالتوں کو گالیاں دیئے ہیں تو یہ شوق جو ابھی ان کے کیسوں کا کیا بنے گا اگر وہ مراج کیا بندال صاحب مادل ٹون بسمہ کا کیسوں تھا تو 22 کلور عوام کا ہیرو بن جاتا اور اگر یہ مانی لانڈرنیوں والوں کا مقصود چپرانسی کا پالودوں والوں کا لندن میں جو بلائٹ خریدی گئے ان کا حساب تو موٹے ایکشن دیتا تو پاکستان کی باریس کلور عوام کا یہ ہیرو بن جاتا لوگ ان کے گروہ میں دوائیں دیتا میری عمر 71 سالے میں عمر اس لی بطاروں کے میں بڑڈ آدمی ہوں مجھے رونا آتا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اس دن دن سے کب نکلیں گے اللہ ہمیں صابرین تو ہے ہم تو صبر کرتے ہیں اللہ سے نہ امید بھی نہیں مگر اگر ہم اپنے ان جگہوں کی پیسلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خون کے ہنسوں سے روتا ہے ہمارے آنکھوں سے ہنسوں نہیں خون پتک جائے صرف کہ ہمارا عمر 31 سال ہوئے حرام ہیں ہمیں عصاب مظلوم کیا نظر عدالت پر ہوتا ہے اگر مظلوم کو عدالت سے عصاب نہ ملے تو کس کے پاس آئے گا اللہ سے شکایت کرے گا کہتا ہے کسی غریب کے حساب ظلم نہ کرو ایسا نہیں کہ تمہارا شکایت اللہ سے لگا گئے تو ہم ان جگہوں کا شکایت اللہ سے لگا سکتے ہیں اور کسی سے نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کے پاکستان کی مفاد میں بیسریں کرے اور یہ لیٹر جو امریکہ سے آئے یہ لیٹر نہیں ہے سر خدا پاکی قسم ہے یہ لیٹر بم ہے بم یہ دوسرے بم سے بھی خطرناک ہے انڈیا ہمارے ملک کو اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا یہ لیٹر بم پٹے گا بائیس کروڑ کی عوام کا خون خون کی دریاں بے جائیں گے اس کو میں عمراتیا بندال سے یہ قویس کرتا ہوں خدا کیلئے رسول کیلئے مزید اقصہ بیتر مقدس کے خاطر قرآن کریم کے خاطر حضرت ابراہین خلیل اللہ کے خاطر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاطر تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ میرا یہ ویڈیو شیئر کریں اور عمراتیا بندال تک پہنچیں کہ جنس سے جنگ الیکشن کریں اور جو اپوزیشن یہ جو الیکشن کا جو چیپ ہے اس کو راجہ پر راجائے کیا ہے اس کو چینج کریں اگر ایک عدالت میں کیس چڑھ رہا ہے اور ایک آدمی کسی جج پر اتراز کرتا ہے تو جج بینج سے اُڑ جاتا ہے اور یہ اتنا منافق آدمی ہے الیکشن کمیشن اتنا منافق آدمی ہے کہ بائیس کلوڑ عوام اس کے خلاف ہے یہ ڈیڈ بنا ہوا ہے یہ بیٹا ہوا ہے اور آپ نے مرسب کو نہیں چھوڑتا یہ روزِ معاشر میں اللہ کو کیا جواب دے گا اللہ بے نیاز بادشاہ ان سے حساب ضرور لے گا جو پاکستان کے ساتھ برا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو بلڈ ٹینسر میں مختلا کرے اللہ تعالیٰ ان کے الوادوں کو تباہ برباد کرے جو ہمارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے میں آپ والی پاکستان سے ہی ترخواست کرتا ہوں کہ آپ بارڈلوں پر جو ہمارا شہید خون جو بوجی شہید ہوتے ہیں یہ جو پاڈل میں مٹائے ہوا ہے یہ ان شہیدوں کے خون کے ساتھ غدداری ہے غدداری غدداری ہے یہ ملک کا مفاد نہیں ہے خدا کے لئے رسول کا واسطہ جلسے جلل الیکشن کرو اور ان کافروں کو جو ابھی بیتے ہوئے یہ لوگ پرلیمند میں آئے ہوئے یہ سارے چوری کرتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست نابوت کرے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کرے اللہ ہمارے پاکستان کیا افادت پرما اللہ تیر سے مدد بانتا ہوں یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مدد مانتا ہوں یا اللہ آپ سے مدد مانتا ہوں اللہ ان ظالموں کو ہمارے حکمران جو ہمارے اوپر مسلط کی ہے عدالت کے پیسنے کے وجہ سے مسلط کی ہیں اللہ ان کو نیست نابوت کر دے اچھا ایک چیز بتائیے صاحب ایک چیز بتائیے کہ یہ جو فیصلہ تو آیا آپ نے وہ بتا دیا یہ ایک عجیب و غریب پاکستان میں حالات ہوئے ہوئے ہیں جس طرح آپ نے بھی ابھی اس کا ذکر کیا تو وہاں پہ کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ حالات جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہے ایک دوسرے سے نفست شروع ہو گئی ہیں تو اس طرف کسی کی توجہ نہیں گئی ابھی تار سر سب کو بتائیں بھائی شکر آبام کو بتائیں سب غریب لوگ ہیں اللہ سے نہیں درتے ہیں اللہ سے نہیں درتے ہیں پوچھ نہیں درتے ہیں سر اللہ سے نہیں درتے ہیں پوچھ نہیں درتے ہیں سر اللہ سے نہیں درتے ہیں سر اللہ سے نہیں درتے ہیں سر اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو خیال کیسے آیا خیال کیسے آیا کہ آپ کال کریں اور اپنا جو پیغام دیں ان لوگوں کو کیس طرح خیال ہے آپ کو سر میں تو کافی دلوں سے یہ کمرے میں بیٹا ہو پیدی کی طرح سوچتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میری شہادت اگر میرے خون جانے سے اگر یہ منبس سکتے تو اپنا خون پیش کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں میں نے دنیا سے آگے جانا اگر میں پاچستان کی طرح شہید ہو جاؤں ہمارے خون جوان شہادت دے رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ان کی شہادت کے ساتھ کل آخرا پرزی کر رہے ہیں ان کی شہادت کا ہم ان کو سنا نہیں دے رہے بلکہ ہم نے تمام چوروں کو اکتا کیا کیا عمراتیا بندال صاحب یہ نہیں دیکھ رہا ہے ٹی وی چینلوں کو نہیں دیکھ رہا اخباروں کو نہیں دیکھ رہا ہے یہ لوگ جو مسلک ہو چکے ہیں یہ جو رانہ سنہ اللہ یہ یہ قاتل ہے قاتل اس کو وزیر داخلہ بنا دیا سر یہ جو بسمہ غریب معصوم بچی نے ساکھ ابن سار کے پاس گئی اور اس نے اکشن لیا اور وہ کیس کی جس طرح ساکھ ابن سار نے پنامہ کا کیس کا پھیلوی کیا اور اس کو منطق کی آجراب تک پہنچایا ابھی یہ جو ابھی سیچویشن ہے آپ کا شکریہ آپ نے کال کی انشاءاللہ اور بھی پروگرام چلتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ نظری جب بھی یہ پروگرام کیا جاتا ہے مختلف ممارک سے لوگ فون کرتے کسی کا مذہب نہیں پوچھا جاتا یہ پروگرام آپ کی عواز صرف پاکستانیوں کے لئے جوڑے نمائے ساتھ اگر آپ بھی پروگرام کرنا چاہیں تو ضرور کال کیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ